اسلام علیکم سپیڈ 92 سپیشل ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں سید امار زیدی آج کی سپیشل ریپورٹ پہ ہم بات کریں گے کیا شئر پسندوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سیاسی انتقام ہے آئیے جانتے ہیں اس سپیشل ریپورٹ میں نو مائی کو تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف فوجی تنصیبات پر حملے کے مقدمات کا سامنا ہے بیشتر زیر حلاست بھی ہیں اور پینتالیس افراد کو اب تک کاروائی کے لیے فوج کے حوالے کیا جا چکا ہے دوسری جانب آئیمی ایکٹ کے تحت سیویلین کی فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے خلاف قانون دان اعتزاز احسن کی درخواست پر سپریم کورٹ میں مقدمہ زید سماعت ہے قانون دانوں کی جانب سے آفیشل سیکیٹریٹ اور آئیمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت سے مطالق مختلف پہلوں پر بحث جاری ہے بعض تذیرکار یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ماضی میں عام شہریوں پر دہشتگردی کے الزمات کے تحت مقدمات چلائے گئے تھے لیکن نو میں کے واقعات کی وجہ سے سیاسی اختلاف تھا نہ کہ دہشتگردی سینے کانون دان حامد خان کے بقول جن افراد نے فوجی علاقوں میں جلاو گراو کیا ان کے خلاف قائبائی ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے سویل عدالتیں موجود ہیں فوجداری مقدمات کے سینے کانوندان برہان معظم کے مطابق اگر فوجی تنصیبات پر حملے کو دہشتگردی کے حملے قرار دیا جاتا ہے اور اس حوالے سے فوجی ایکٹ کے تحت ملوث ملزمان پر مقدمہ چلانا ہے تو پہلے کی طرح کانون میں پارلیمان سے ترمیم قائبانہ لازم ہے لہورہائی کورٹ کے سابق جسٹس زفر علاق خان کے مطابق یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے لہٰذا عدالت دیکھیں گی کہ کیا حملہ کرنے والوں کا مقصد دہشتگردی تھا اس میں صرف سیویلین ملوث ہیں کیا کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں تو ان کا مقصد اعتجاج تھا جس کے دوران اشتیال پھیلا یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حملہ تھا سابق صدر ہائی کورٹ بار لہور مقصود برڈ نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے آئیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹریٹ کے آئین کے تحت تشریح کی جائے جو آئین کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسریشن حامد خان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کسی بھی جورب میں ملفظ افراد کو قانون کا سامنا کرنا ہوتا ہے ملکی تاریخ میں جنرل زیاءالحق کے مارشل لاغ کے دوران سیاسی کارکنان کا کورٹ مارشل ہوا تھا اس وقت آئین بھی موتل تھا اور بنیادی انسانی حقوق بھی سلب تھے اس کے بعد یا پہلے کسی سیاسی کارکن یا دہنما کا کورٹ مارشل نہیں ہوا نہ ہی ایسی کوئی مثال موجود ہے ملک میں جیسا بھی جورب ہوا اس کے لئے آئین میں ہر طرح کی سزا و جزا موجود ہے عدالتیں موجود ہیں حتیٰ کہ دہشتگردی ملوث مضربان کے لئے الگ سے انصداد دہشتگردی کی عدالتیں بنی ہوئی ہیں لہٰذا جس کسی پر بھی دہشتگردی کا مقدمہ ہو وہ بھی انصداد دہشتگردی عدالتوں میں چلائے جا سکتا ہے دوسری طرف لہوڑ ہائی کورٹ کے سابق جج زفر اولہ خان کا کہنا تھا کہ نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف آئیمی ایکٹ کے تحت کائبائی کا معاملہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے عدالت اس معاملے میں یہ بھی دیکھے گی کہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں ان کا کیا عزائم تھے یہ صرف احتجاج کے دوران اشتیال میں ہوا یا کوئی سازش رکھ جائی گئی تھی زفر اولہ خان کے بقول یہ اپنی نویت کا الگ کیس ہے جس میں عدالت عظمہ تمام پہلوں کو جائزہ لے کر کوئی فیصلہ دے گی اس فیصلے میں تیہ ہوگا کہ کانونی طور پر کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیصلہ آئندہ کے لیے بھی مثال ہوگا اگر ان واقعات کو دہشتگردی کے جرائم میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ کسی تنظیم کے کارکن ہیں وہ تنظیم کل ادم ہے یا اس کا مقصد دہشتگردی ہے حکومتی اہلکار اور تحریک انصاف پر مخارفین کا موقف ہے کہ اگر نو مئی کے حملوں میں ملوث افراد عام سیاسی کارکن بھی ہوں ان کا جویمیانی فوجی تنظیمات پر حملہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے لہٰذا فوجی عدالتوں میں ان پر مقدمات چلائے جا سکتے ہیں اس حوالے سے گفتور کرتے ہوئے فاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کا کہنا تھا کہ نو مئی کو اسکری عملاد کو نقصان پہچانے والوں کے کیسز بہر صورت فوجی عدالتوں میں ہی چلیں گے رانہ صلی اللہ کا مزید کہنا تھا کہ اوفیشل سیکیٹریٹ اور ملیٹری ایکٹ کا اطلاق ان کیسز میں ہوتا ہے جب کوئی عسکری عمارت اس میں شامل ہو اگر کوئی شخص چاہے وہ کوئی فوجی کیوں نہ ہو اور اگر وہ موزانہ ہو جانے کا تو اس کے اوپر اوفیشل سیکیٹریٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے ایسی عمارت میں گھسنا آس پاس رہنہ یا لوگ کو داخل قریوانہ قابل سزت جرائم ہے حساس عمارتوں کے قریب اعتجاج اور ویڈیوز نہیں بنائی جا سکتی وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ فوجی عدالت و مقدمات کے حوالے سے کسی قانون سازی یا ترمیم کی ضرورت نہیں ہے رانہ صلی اللہ کا مزید کہنا تھا کہ ایک شرح پسندوں کے خلاف قائعوائی میں کسی قسم کا سیاسی انتقام شامل نہیں عمران خان کے کارکنوں نے جو بویا ہے اس کا خمیازہ ہی بگت رہے ہیں اور اس حوالے سے کسی کو کوئی ریایت نہیں دی جائے گی انہوں نے واضح کیا ہے عسکری عمارتوں پر حملہ کرنے والا چھتہ اگر سیاست کرنا چاہے گا اس کو تو اجازت نہیں ہوگی نو مئی کے ذمہ دار سیاست چھوڑ بھی دیں تو بھی کاروائی ضرور ہوگی پاکستان میں جہاں حکومتی اتحاد میں شامل سیاسی جماعتیں نو مئی کے واقعات میں ملوث سیاسی کارکنان کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے حق میں ہیں وہیں چند سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت بھی کر رہی ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراد اللہ کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت نے ہمیشہ انتقام کی سیاست کی مخالفت کی ہے اور وہ سیاسی کارکنان کے فوجی عدالتوں مقدمات کی سماعت کے خلاف ہیں جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے جس کے کارپنان کے بارے میں حکومت کا موقف ہے کہ وہ رہنماؤں کے کہنے پر جلاو گراؤں میں ملوث ہوئے تاہام پی ٹی آئی نے ایسے تمام افراد سے اعلان لا تعلق کیا ہے یہ تھی آج کی سپیشل رپورٹ اس لیے سپیشل رپورٹ اور تقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک یوٹیوب کریٹر اور ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اپنے ویلیبل کمنٹس میں ضرور اگر کیجئے گا